سنہو اولاد تم سہاج سجانہ بالک بچن کر یہ نہیں قانا بررے بالک ایک سبھاو اینہی ناسلت دیدو سے ہی کام تہینا ہی تہینا ہی تہینا ہی ہوں کچھو کاج بگارا اپرا دھی میں نات تمہارا میرے لکشمن نے آپ کا کوئی بھی کار نہیں بگایا آپ کا واسطک اپرادی تو یہ حراب ہے اس لیے چاہتا ہوں کرپا کو بھدھا 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 سائی مو پر کری اداس کی لائی کہیں اے دے گی جے ہی بھی دین سے جائی کہیں اے دے گی کہیں اے دے گی کہیں اے دے گی کہیں اے دے گی جے ہی بھی دین سے جائی مونی نا آیا کے سوئی کری یہ بھو پایی اے کہا مونی راہ اب جائے رسی کے ایسے آ جا ہوں آلو آ جا ہوں آلو جا تاو چی تاو آنے سے جو کہتا ہے کرو 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 تیرا بھائی میری اوٹ تیری میجر سے دکھتا دیکھ پیچھے دیکھ 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 ارے کریا بھائی کے ساتھ سکرہتا یہہی کے قلدہ تکتہر نہ دینا قوم ایک آہ اوپڑ کر گینا رام تیرے بھائی کے گھٹ میں پھر اس کو بڑھا نہ کیا یہ آتنا ذرت ہو جائے گا ہر جاؤں تیرے بھائی کا سلاس کر دوما رات نہیں رہا نہیں رہا نہیں آپ پہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ تیدھی لکشمن کا عوض کر دیں گے تو یہ آرام بند ویہین ہو جائے گا میں اپنا کون شاموک لے کر آیودیاں واپس جاؤں گا آیودیاں واپس جاؤں گا کیونکہ میں بلا لکشمن کی آیودیاں نہیں جا سکتا کون شاموک لے کر جاؤں گا آیودیاں آپ پرس لے کر جب لکشمن کی اور دھولیں تو میرا دیان آپ کے پرس کی اور چلا گیا آپ کا پرس جب جب چلا ہے تو نہ جانے کتنی ماتاؤں کی گوت سونی ہو گئی نہ جانے کتنے بھائیوں کے بھائی چھیل لیے نہ جانے کتنی بہنوں کی کلاہیاں سونی ہو گئی پرس نہیں رکا اور آج آپ پرس لے کر لکشمن کی اور دھول پڑے رام یدی آج اس رام کے ہوتے ہوئے بھی لکشمن کو روکش ہو گیا ہے رام تو رام کا جیول اس تتحیر ہو جائے گا نہیں رام ایدہ جا کر اس بوڑے پتا کو کیا بتاؤں گا کیسے بتاؤں گا بھگوال کیسے بتاؤں گا ملک کی میں نے بری ماں کوشلیا اور مجلی ماتا کہہ کئی کو کسی پرکار سے نہر بنا بھی دیا پرند جبروتی میں لگتی تو اس پتر بھی ہیل ماں کو یا حرام کیسے سمجھائے گا کیسے سمجھائے گا یدی میرا لکشمل آپ کا اپرادی ہے تو اس رہم کا سیس آپ کے سری چندوں میں جھکا ہوا ہے آپ اپنے پرس کی یہی ہے لوگ لائک رام جس نے اپنے اپنے پرس کیسے سمجھائے گا یا رام کیا کرے گا کہا جائے گا میرا لکشمل کے کہا جائے گا بھگوال جب ہم دونوں بھئی آئیو دیا سے چل رہے تھے تو بڑی ماں کو شلیہ نے لکشمل کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے کر کہا یا رام تمہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن میرے لکشمل پر کسی فرکار کی آج ماتا نے دینا تو مہیا کے نوارا بھئی کہیں ان مول بھول میں آپ کی سری چڑڑوں میں پس پروپ میں سمجھ پت کر رہا ہوں وہ گھول اچھی لگے تو سویکار کر لینا مل تھا چڑڑوں کی ٹھوکر مار کر الگ کر دینا الگ کر دینا مہیا نے میری مہیا نے مہیا نے مہیا نے چلتے سمجھ کہا اے رامو بچن مم سن لینا یا دل خل کو سنگ لیے جاتے تو بیسا ہی مجھے سوپ دینا یا دیا آپ لکھائی کو ماری گے تو مم سے کلک لگ جائے گا یا مجھ سے پیچھے آیا ہے تو کیا مجھ سے پہلے جائے گا میں بندر ویہین ناتھ کسے سوکا سوکا تمہیں مجھے سیدھا ہوگا مجھے 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 آقا ودھ پیچھے کرنا مجھ کو سوابت کرنا پہلے کارل بس بھائی بھائی میں چاہے کتنی بھی ان بن ہو ان بن ہو پر بھی پتی پڑے پر بھائی دیتا ہے ایک ساتھ من ہو کٹ گئی بھوڈ جب یو دھاکی ترن میں نہیں کمان کا جب بھائی نہیں اس دنیا میں تو بھائی کے بنوانوں کا مل جاتے ہیں بیس میں مرتر کلتر ہجار لیکن ملتا ہے نہیں بھائی بارم بار لیکن ملتا ہے نہیں ممکنٹ تک اٹھار ممکنٹ تک اٹھار پریم جب ہردے سے اومنگ لیتا ہے تو ہردے کی کہرائی بھی ناپ نہیں دیتی ہے رام ماپ دند وہیں سے بند ہو جاتا ہے جب ہردے کا پریم اومنگ لیتا ہے کتنا پریم کرتے ہو تو مرام پری بھائی سے سنسار کا ہر بھائی اید بھائی کے دکھ کو جان لے تو سنسار کا بھرادت تو پریم کبھی سماپ نہیں ہو سکتا رام تم نے اپنے بھائی کے لیے سویم پرانوں کی بلدانتہ دینا چاہا رام میں سویم تو مر سکتا لیکن اپنے بھائی کو مرتے ہوئے نہیں دیر سکتا میرا پریس تمہارے بھائی کی اور چلا آپ بھتے مجھے مار دو میرے بھائی کو چھوڑ دو اس مطلع میں آئے ہیں دو رام ایک ہے رام ایک ہے پرسو رام رام کو رام ماریں کیسے ہو جائے گا یہ مطلع بھائی سے کہیں گے مطلع میں آئے ہیں دو رام رام نے رام کو ہی مار دیا رامت تشمت ہو جائے گا تمہاری ماں نے چلتے سبے کہا تھا جس پرکار لچبر کو لیے جا رہے اسی پرکار واپس کر دینا رام میری ماں نے اسے کہا تھا پرسو رام آج کے بعد تم کسی بھی مار کے بیٹے کو نہیں ماروگے میں نے اپنی ماں سے کہا تھا ماں میں آج کے بعد کسی بھی ماں کے بیٹے کو نہیں ماروں گا لیکن رام جس سوے میں نے ہی ہے بنشی بھی دوسرگم یان جلایا تھا ماں کی گود سے بیٹے کو چھل لیتا اور پرستے کار دیتا کوئی ماں کوئی بڑا بھائی میرے سبی پاگر یہ نہیں کہتا رام مجھے مار دو ایک بار بھی کسی ماتا نے یہ نہیں کہا مجھے مار دو میرے بیٹے کو چھوڑ دو ایک بار کہہ دیا ہوتا شاید آج میرا پرست بھارے بھائی کی اور رچتہ رام آج آپ رو پڑے بھئیہ کے بھرے میں رو پڑے رام چھتری کبھی روتے نہیں وشم شے وشم پرستی آج آئے چھتری کبھی آسو نہیں بھاتا رام چھتری کبھی بھی کسی کے سامنے بھیگ نہیں مارتا اور یہ بھکتہ مانگنا یہ تبھارا دھرم نہیں ہے رام رام روئے گا یہ دھرتی روئے گی دھرتی میں رہنے والے ہر جیو روئیں گے رام روئے گا تو سارا سنسار روئے گا رام روئے گا تو سارا سنسار روئے گا آپ روئے نہیں تبھارا بھائی ہے رام رونے سے کبھی بھی کسی سمسہ کا سمادھان نہیں ہوتا رام سنسار کا کوئی پرانی یہ سوچے گی رو کر کے پر سمسہ کا سمادھان ہو جائے گا رونے سے کبھی بھی کسی سمسہ کا سمادھان نہیں ہوتا رام جیسے رونے سے سمسا کا سمادھان ہوتا تو سنسار کا ہر پرانی رو لیتا اور ہر سمسا کا سمادھان رو کر کے کر لیتا رونے سے کبھی بھی کسی سمسا کا سمادھان نہیں ہوتا رہا آپ روئے نہیں آپ کا بھائی ہے ناگے بیندرے نہ رو بو رہا میں اب تم بھی یہ ہے میرا بھی دیوہ روتا ہے یہ ہے کھوٹا یہ ہے بڑے یہ ہے پلپو تمہیں میں سوپتا ہے یہ ہے لالے لالے ان ہاتھوں سے یہ ہے لال نہ مارا جاوے کا یہ مانگی گوڈی کا مرد چھونا اب کبھی نا پھر چھوڑنے میں پانے گا بھائیہ کے پچھلوں پر دھیا نہ دیا اور بھائیہ کو میں نے سوپ دیا تمہارا بھائی ہے تمہارا بھائی ہے دھوڑی دھیر پہلے تمہارے بھائی نے مجھ سے کہا تھا چھوڑا بھائی ہے کبھی نا پھر چھوڑا بھائی ہے اور اپراد اور اپراد آپ نے کیا ہے رام چھوڑتا ہی ٹوٹ بنا کے پرانا میں کہی ہے تُو کروں ابھی مانا سنسار کا جیو چھوٹا سے چھوٹا کام کرتا ہے اور وہ سماج میں بتا بتا کر کہتا میں نے یہ کار کر دیا پر رام تم نے تو سنکر کا وشال دھنس توڑ دیا لیکن ایک بار بھی سماج میں تم نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے کیا ہے رام ایک بار کہہ دیا ہوتا پرسرام شنکر کے بشال دھنس کو میں نے توڑا ہے تو رام ایک بار میں تمہیں دیکھ لیتا ایک بار میرے لیتنوں نے یہ کہہ دیا ہوتا رام دوسی نہیں ہے رام دوسی نہیں ہے آپ یہ کہہ کر کہ بچاؤ کرتے کہ بپڑہ بنوشے کے آسد رب ہوتائی رام اتنا کمجور ہو گیا کہ برامر کو آنے کرتا ہے اور رام پیچھے ہوتا ہے بپڑہ بنوشے کے آسد رب ہوتائی آبھائے ہو یہ جو تمہیں تیرائی میرے کان کیا غلط سنتے رام نہیں سنا مردگوڑے بچھا لو رکھو پتی کے اگھرے پٹھا لو پاراسو دھرمتی کے میری دھرشن آپ کی چھاتی کی اور گئی اور میں نے دیکھا کہ میرے بابا نے آپ کی چھاتی پر لاپ ماری تھی آپ کی حردے نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ یہ لطا میں کہا رکھوں آپ نے اپنے حردے میں ثابت کر دیا مردگوڑا آپ کی حردے پر بابا کی وہ لطا دکھائی دیتی ہے آپ رما کے پتی ہے بشتو اوتار ہے آپ چیر ساگر بسیہ ہے آپ آپ نے دھرش دیا تھا سارن کہا تھا پرسرام میرا اوتار ہوگا میں نے کہا میں ایسے پہچان گا آپ نے کہا تھا یہ سارن اپنے آپ جائے گا میں پرچھا لینا چاہتا بھگوڑا رام رم محابتی کر تھن لے خی چاہ مجھائی مور سان دے دے دیت چاپ آپ ہی چلی گئے ہوں سو مل وش میں بھائے ہوں جان رام پرب بھاب تب پولا کی پرب لیت گا جو ری پالی بولے بچن بھتا یہ نہ پری مو آم بھتا یہ نہ پری مو آم آم اب جہاں لے چلو گے وہ ہی میں چلوں گا جہاں لے چلو گے وہ ہی میں چلوں گا جہاں نہ تو رکھ دو وہ ہی میں نہ ہوں گا نہ جانا تھا بھگو نہ جانا تھا بھگو اور رما کے پتی ہو نہ جانا تھا بھگو میری انتن گتی ہو تمہاری سرن میں اور پربو آ گیا ہوں اُبارو یا مارو اب سرن آ گیا ہوں نہیں تو سیس میں ہل اچھ من تمہارا یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میں نے بیچارا نہیں تو سیس میں ہل اچھ من تمہارا یہ جو کچھ ہوا ہے یہ میں نے بیچارا انو چی تے بہت کہوں اور کیا آتا چھ 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 مندر دو بھلا تا یہ رما دھار ہے رما پتی رام تمہار جے ہو ہے رما shire iennent ہے رما پتی ہے رام تباری جے ہوئے ہے شہاب تار شمیتران اللہ لکھل دباری جے ہوئے ہے رام تباری جے ہوئے ہے رام تباری جے ہوئے ہے لکھل دباری جے ہوئے پھولیے سیاب درام چند کی لکھل آل کی حرمالی بھران کی آج اولند کی سبسگاہ محسیوں کی قبریہ بابا کی تعلیمیہ کی مہادہ بھرمال کی حرمہ در شمہ